تو میرا جنون اپیسوڈ نمبر تھرٹین ڈیٹ کیا میں جان سکتا ہوں آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں کبیر اس وقت آفیس میں آیا کیا کیا ہے میں نے جیمی نے ایسے ریاکٹ کیا جیسے اسے کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو بتا ہے ڈیٹ وہ لڑکی بیلا ہماری آنکھوں کے سامنے رہنی چاہیے اس کا ہمارے سامنے رہنا کتنا ضروری ہے ڈیٹ آپ کی زندگی کا سوال ہے اور آپ ہیں کہ میری کسی اور سے شادی کروا رہے ہیں ڈیٹ مجھے اس بزنس سے زیادہ آپ کی زندگی عزیز ہے کبیر نے اپنے باپ کے سامنے پڑے ٹیبل پر اپنے دونوں ہارٹ ٹکا کر جھک کر اپنی بات پر زور دیا تو کیا برائی ہے کبیر ہمارا بارس ہے اس کے پیٹ میں کیا میں گھر سے نکال دوں اسے اگر جولی نے پوری سوسائیٹی میں بتا دیا تو میں تو ویسے بھی مر ہی جاؤں گا نا کہ کیسا باپ ہے جس کا بیٹا بینہ شادی کے ہی باپ بننے والا ہے تھو تھو کریں گے سب مجھ پر کبیر اس کی بات سن کر کبیر شاکڈ ہو گیا اس کی ہارٹ ٹیبل پر اور بھی مضبوط ہو گئے شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کہتے تھے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور ڈیڈ مجھے دو جولی پر شک پڑتا ہے کہیں وہ شاٹ اپ جسٹ شاٹ اپ جیمی نے کبیر کی بات کار دیا اور جہر سے اٹھ گیا صرف منگنی ہی تو ہے کبیر اور تم اس بیلا کی وجہ سے اپنے باپ سے لڑو گئے جب تمہارے باپ کے پیچھے وہ لڑکی ہاتھ دو کر پڑی ہے اور تم ہوگے اس کے جال میں پھستے جا رہے ہو کبیر تم میرے بیٹے ہو خانزادہ ہو تم جمشید نے کبیر کے کاندو اسے جھوڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ڈیڈ آپ کہتے ہیں تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اسے وہ لڑکی تو ابھی بھی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی یہی تو سمجھ بھی نہیں آ رہا مجھے کہ اگر وہ وہی لڑکی ہے جو آپ کے پیچھے پڑی ہے تو پھر وہ یہاں رہنا کیوں نہیں چاہتی اسے تو چاہیے تھا کہ آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھیں تبیر نے اپنے آپ کو جیمی کی گرفت سے دور کر کے کہا نہیں کبیر وہ لڑکی بہت ہی شاتر ہے جان بوجھ کر ہم پر ظاہر نہیں کر رہی تاکہ تمہیں لگے کہ میں غلط ہوں اور وہ صحیح جمشید نے پانی کے کلاس ایک ہی سانس میں اپنے اندر انڈیلہ تھا ڈیڈ آپ فکر نہ کریں جلد ہی اس کی سچائی میرے سامنے آ جائے گی جس کی سزا میں خود دوں گا اسے کبیر اپنے باپ کے جانسے میں پھنستا جا رہا تھا اور ہاں کبیر تمہیں لگتا ہے کہ اسے ادھر رہنا چاہیے اگر وہ میرے پیچھے پڑی ہے تو سنو کیا پتہ ہو اس لیے تم سے دور جانا چاہتی ہو تاکہ وہ پاکستان جا کر میرے بارے میں تو اس ثبوت اکٹھے کر سکے کیونکہ وہاں اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا وہاں کوئی کبیر خان زیادہ نہیں ہوگا جیمی نے اس کی دکھتی پر ہاتھ رکھا تھا اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ بھول جائیں یہ ڈیڈ میں اسے اپنے وجود سے اتنا بہکا دوں گا کہ پاکستان جانے کے لیے اس کے پر ہی نہیں پر پڑا سکیں گے کبیر نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ اپنی بات کہی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ بیلہ کو اپنی چاہت دکھائے گا جسے محسوس کر وہ پورا زم لڑکی بھیکنے لگی کی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کے دل کے درازوں میں اس کے باپ کا پلڑا زیادہ بھاری تھا فاران کے دزار کرتے ہوئے اسے گھنٹا ہو چکا تھا لیکن وہ لائبریری میں ابھی تک نہیں آیا تھا ان دونوں نے ملنے کی یہی جگہ مخصوص کی ہوئی تھی اس کو دور سے آتے کیا پہنے شخص پر نظر پڑی جو کیسی کی طرف آ رہا تھا ہائے وچس اپ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اوہ فاران تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا بیلہ نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا یار کیا ہے اس کبیر کی وجہ سے اپنا گیٹ اپ بدلنا پڑا مجھے میں نہیں چاہتا کہ اب تم پر کوئی بھی آنچائے بیلہ فاران نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا فاران مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے وہ کبیر کے ڈڈ بیلہ نے فاران کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا ہاں بیلہ کہو مجھ سے کیا ہوا بیلہ نے اسے کل کا سارا ماجرہ سنا دیا بیلہ تم فکر نہ کرو آج تمہارا اس کبیر کے ساتھ آخری دن ہے آج وہ جیسا کہے تم ویسا ہی کرنا اسے کسی وی قسم کا شک نہ ہو اوکے اور ہاں رہی بات تمہارے پاسپورٹ کی تو وہ سب کچھ میں نے جمع کروا دیا ہے تم نے بس کل شام کو ائرپورٹ پہنچتا ہے وہاں پر میں ہوں گا ساتھ اور سب کچھ ہینڈل کر لوں گا you don't worry ادھر جا کر اپنے بابا سے ملنا تمہاری وجہ سے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا ایک دفعہ تم پہنچ جاؤ پاکستان پھر کچھ ہی عرصے بعد تم کبیر سے بھی آزاد ہو جاؤ گی فاران نے بیلہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے سارے صورتحال سے آگاہ کیا تھا ڈیڈ اب آپ دیکھتے جائیں میں کیا کرتی ہوں اس بیلہ کو تو کبیر کی زندگی سے نکال کر رہوں گی میں آپ میری فکر نہ کریں کبیر کو بالکل بھی بتا نہیں چلے گا کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے جولی نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور ایک ہاتھ سے جوس پی رہی تھی ڈیڈ کبیر گھر میں تو آ ہی گئی ہوں اور کل تو انگیجمنٹ بھی ہے سون میں اس کے رگ رگ میں بس جاؤں گی اور اس بچے کو اسی کا نام دوں گی اس سے پہلے کہ مجھے دیر ہو جائے مجھے جلد از جلد اس سے شادی کرنی ہوگی تاکہ کبیر کے دل میں اس بچے کو لے کر جو بھی شک ہیں وہ سب مٹ جائیں جولی نے ایک اور سپ جوس کا لیا اور جیم سے بات کی کبیر کے دیڈ یعنی کے انکل کو تو پورا یقین ہے کہ یہ بچہ کبیر کا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اسے اس رات بھیجا تھا جولی نے جیسے ہی بات کر کے لانچ میں نظر دوڑائی تو کبیر اپنے روم میں کسی ڈیکوریشن مینیجر کو لے کر جا رہا تھا اوکی ڈیڈ بات میں بات کرتی ہوں جولی نے بھاگ کر کبیر کے پیچھ سے اس کو حق کر لیا کبیر کہاں چلے جاتے ہو میرا نہیں تو اٹلیسٹ اپنے بیبی کا تو سوچا کرو جولی نے اس سے کہا بیلا جولی تم دیکھ نہیں رہی پارٹی پلینر کو بہت سارا گائٹ کرنا ہے کل کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے تم جاؤ روم میں ریسٹ کرو اپنے بیبی سے میں بعد میں ملوں گا جاؤ شاہ باش کبیر نے جھوٹ بنا کر جولی سے جان چھڑائی اور اپنی اور بیلا کی سپیشل نائٹ کے لیے پلینر کو روم دکھانے چلا گیا شام کو بیلا جیسے ہی اپنے روم میں داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرہ تھا لیکن وہ تو لائٹ بند کیے بغیر ہی یوں نہیں گئی تھی اس نے لائٹ آن کی تو سامنے ایک سرخ رنگ کا لفاوہ تھا اسے کبیر کے بعد یاد آئی کیونکہ آج اسے کبیر کے روم میں جانا تھا کبیر نے اساس لفظوں میں اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ قیمتی وقت گزارنا چاہتا ہے اور پہلے تو وہ کہے بغیر اتنا کچھ کر جاتا ہے آج پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس رات کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی وہ پھر کبھی بھی کبیر کے بارے میں نہیں سوچے گی بلکہ ایک ٹراؤنا قواب سمجھ کر بھلا دے گی آج کبیر کا لکی ڈے ہے اس نے جس چیز کی خواہش کی اسے وہ دینا اب بیلا کی مجبوری تھی لیکن کل سے ہر دن بیلا کا لکی ہوگا یہ باتیں سوچ کر وہ دھیمے سے مسکرہ دی اور وہ لفافہ کھولا جس کے اندر ایک چٹ تھی بیلا نے چٹ کھولی تو اس پر بار ایک سی لکھائی میں ایک پیرا گراف لکھا ہوا تھا بیلا کے دل نے پہلی بار کبیر کی تعریف کی تھی اس کی اپنی لکھائی بھی اچھی تھی لیکن ایسی اٹریکشن اس نے کسی کی لکھائی میں نہیں دیکھی تھی جیسی اس کے شوہر کی لکھائی میں تھی ڈیر پری ہاں پری ہاتھ سے میں تمہیں پری ہی کہنے والا ہوں چاہے جتنا مرضی وہ بال مجا تمہارے مجازی خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس لئے پری بلکل نہیں کہوں گا کہ پریشے کا نکنیم ہے بلکہ اس لئے کہوں گا کیونکہ تم ہو بہو ایک پری ہو بالکل پریوں جیسی بالکل ایک دم پرفیکٹ اور ہاں اب تم یہ نہ سمجھتا کہ پری ہو تو تمہارے پری بھی ہیں کہیں تم اڑھ ہی نہ جانا لیکن مجھے پورا پورا یقین ہے کہ میری پری میرے جنون عشق میرے بہت جاہنے کے احساس سے تمہارے سارے پر بھیک کھتنے بھاری ہو جائیں گے کہ تم اپنی اڑھان ہی بھول جاؤ گی بہلا جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے دل کی دھڑکن ویسے ویسے تھمتی گئی اس نے فورا لفاف اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا جو کہ ہوا کی وجہ سے اتر پتل ہو گیا لیکن اس سے ہوش ہی کہاں تھا کبیر میری مشکل اور بڑھا رہا ہے لیکن میں کمزور نہیں پڑھنے والی میں نے جانا ہے تو بس جانا ہے کہیں یہ سب کچھ اس دن نہیں کر رہا کہ اس کا باپ اسے بہکا رہا ہے یعنی سے مجھ پر کسی قسم کا شک ہے پتہ نہیں اس کے باپ نے کیا کہا ہوگا اسے میرے بارے میں نہیں بیلا تمہیں کبیر کی جذباتوں پر بلکل دھیان نہیں دینا تمہیں ایسا سمجھو کہ تمہارے سامنے ایک شرط رکھی ہے ایک ڈیل ہے جسے حجرات کبیر کے ساتھ گزار کر تم نے پورا کرنا ہے اگر تم خوشی سے پوری کروگی تو حرام سے کل پاکستان روانہ ہو جاؤگی ہاں بیلا ہاں بیلا نے اپنا تر چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کر کے اس ساری کو لفاف سے باہر نکالا جیسے ہی بیلا نے اس ساری کو لہر آیا تو وہ پوری طرح پھیل گئی تھی ہاں بلاوز والی ساری بلکل اسی طرح تھی جس طرح اس نے کبیر کی ماں کی پہنی تھی کبیر کی ماں ہاں مطلب کہ یعنی وہ کبیر کی ہی ماں ہیں جن کا مرڈر انہی کے شوہر یعنی کی جمشید کبیر کے ڈیٹ نے کیا تھا اوگارڈ کبیر کو ابھی تک اپنے باپ کی سچائی نہیں بتا میں جلد ہی پاکستان جاؤں گی لیکن وہ فائل وہ فائل تو جمشید انکل کے پاس ہی ہوگی اگر ایک دفعہ مجھے وہ فائل مل جائے تو ساری سچائی میں خود کبیر کو بتاؤں گی یہ کام مجھے کل اس گھر سے نکلنے سے پہلے ہی کرنا ہوگا جب سب پارٹی میں بیزی ہوں گے ہاں بیلہ کی نظریں ساری پر گڑی تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا اس نے دوبارہ سے ساری کو دیکھا بھاریک کپڑے کی بنی ہو ساری جس پر خوبصورتی اور مہارت سے کام تھا بھاریک اور نفیز بلا شبہ کبیر خانزادہ یہ پسند کمال کی تھی لیکن تھوڑی سی بہودہ تھی شاید پیریس میں رہنے کی وجہ سے بیلہ نے سوچا واشو میں جا کر اس نے دھوری باننے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ ہی نہ پہنچا کبیر نے جان بوجھ کر ساری پہننے کا کہا ہے تاکہ مجھے تو پہننے نہیں آتی اور وہ مجھے پہنانے کا شرف لے سکے بیلہ نے تنگ آ کر بلاوز کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور باہر آ گئی اس ہاپ بلاوز میں اس کا دودیا جسم ایک دم جج رہا تھا اس جیسے ہی خود کو شیشے میں دیکھا تو ایک دم حیران ہو گئی کیونکہ اس کی کمر کی نہ توڑوری بنتی اور نہ ہی اس سے ہک لگائے گئے تھے وہ اس حالت میں کبیر کے پاس کیسے جائے گی یہی سوچ کر وہ شرما گئی اور ساری پہننے کی کوشش کرنے لگی اپنے پیٹ کے نیچے سے اس نے کپڑے کو لپیٹنا شروع کیا لیکن اسے ساری کی پلیئرز بنانے نہیں آ رہی تھی اسے خیال آیا کہ کبیر کی ماں کی ساری بھی تو اس نے خود ہی پہنی تھی لیکن اس کی پلیئرز تو پہلے کی بنی ہوئی تھی شاید اس دیہ ہی وہ پہن بھی گئی تھی بیلا نے آخر کار تھک کر ساری کو ایسے ہی لپیٹ لیا اور اب میک اپ کی طرف آئی کبیر کو کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے ایسا تیار ہوں گی کیسے میرا موڈ بلکل لگے گا جیسے میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے یہی سوچ کر بیلا نے محرون شیئر ہی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی تھوڑے دیر بعد خود کو فائنل ٹچ دے کر ایک کالی رنگ کی چادر اپنے اوپر کر لی جس سے اس کی کمر کور ہو گئی تھی کبیر نسام نے شیشہ سے اپنی خوبصورتی کا ایک اور جائزہ لیا وائٹ شرٹ جس پر بلک بٹن تھے اس کے اوپر بلک کوٹ نیچے بلک ہی پینٹ اس تھری پیس میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا مشہور کمپنی سے منگوائے ہوئے پرفیوم میں سے ایک نکال کر اپنے اوپر اس کا چھڑکاؤ کیا سارا کمرہ سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی موتر ہو گیا تھا آج کبیر تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا بہلا نے تم پر یقین کر لیا تو آج وہ تمہارے لئے تمہارے ساتھ ضرور ہوگی اور اگر آج اس کا موڑ نہ صحیح ہوا میری اتنی چاہت اتنے مان کبیر خانزادہ کی جذبات جو اس نے کبھی کسی کے سامنے نہیں رکھی ان سب کے بغیر بھی تو آج وہ بہلا میری ہی دشمن ہوگی پتہ چل جائے گا آج کے بہلا ہی وہی لڑکی ہے میری ماں کے قاتل کی بیٹی اور میرے باپ کی جان کی دشمن یا پھر وہ میری بری ہے جس نے مجھے قبول کیا مجھے معاف کر دیا میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی کبھی رب تزب سکھ کا شکار تھا اس نے بے چینی سے اپنے بالوں کو چھوا جو جل کی وجہ سے پیچھے کی طرف سجائے ہوئے تھے اور اس کے غرور میں چار جان لگا رہے تھے اس کے بعد ان ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹ کو چھوا جس کو چھونے سے اس کے ہلکی ہاتھ پر چوبن سے ہوئی بلکل ویسی چوبن جو بیلا کو ہوتی تھی یہی سوچ کر کبیر کے سنجیدہ چہرے پر گہری مسکرہ ہٹا گئی اس نے کمرے کا جائزہ لیا پورا کمرہ بلیک اور ریڈ کمبینیشن میں سجا ہوا تھا اور گلاب کی پتیوں سے نہایا ہوا تھا ایک فاصلے پر انچوں سے ٹیبل تھا جس پر دو چھوٹی سی مقبلے ڈبیاں پڑی تھی سارے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی دی جو کہ ٹیریس والی جگہ سے آ رہی تھی ابھی کمیر اپنے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ ٹک کی آواز سے اس کی نظر زمین پر پڑی بیلا اپنے جوتے ہاتھوں میں پکڑے ان پتیوں پر چل کر روم میں آ رہی تھی جیسے ہی اس نے روم میں قدم رکھا جس کے چہرے پر ایک شر میلی سی مسکان تھی کبیر کو یہ دیکھ کر ایک ابتدائی سکون مل گیا رکھو رکھو جان یہ کس خلیہ سے آ رہی ہو تم اس روم میں نہیں بلکہ کبیر خان زادہ کے دل میں آنے جا رہی ہو سو اس بلیک رنگ کے گاؤں سے میرے دل میں قدم نہیں رکھ سکتی میں نہیں شاہتا کہ کسی بھوت کا میرے دل میں بصیرہ ہو کبیر نے ایک آنک دبا کر اس پر فلائکس اچھال کر کہا بھٹ کبیر میری ساری سٹ نہیں ہے بیلا نے گاؤں کے اندر اپنا جائزہ لیتے ہوئے اس سے کہا اوہ کارڈ بیلا میں کر دوں گا سٹ you just remove your gown کبیر نے مسکرا کر اس سے کہا بیلا نے گاؤں کو اتار کر زمین پر گرا دیا اس کی پہنی ہوئی ساری یہ صاحب بلاوس کے نیچے لہنگی کی شکل اختیار کی ہوئی تھی کبیر نے اس کے سراپیو پر ایک نگاہ ڈھالی اور اپنا کہہ کہا اپنے موں میں ہی دبا کر ہلکی سی مسکراہت سے بیلا بھی اب ہسنے لگ گئی تھی آرام آرام سے اپنے قدم اس پتیوں سے بچا کر رکھنے کے بعد وہ کبیر تک پہنچ گئی تھی کبیر نے اپنا ہاتھ اس تک بڑھایا اور ایک اپنی نظر اس پر گاڑی بیلا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اپنے شوہر کو تینکس نہیں بولو گی لڑکیاں تو مرتی ہیں ایسے ساری کے لیے اور دیکھو تمہیں تو مفتم مل گئی کبیر اب اس کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا بیلا کی سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چھجک کو اس سے کیسے چھپائے لیکن یہ سب کچھ اسے برداشت کرنا تھا تینکس ایکشلی ابھی میں سب کچھ دیکھنے میں بیزی تھی کہ بیلا نے کمرے پر نظر دڑا کر اس سے کہا کبیر جو بیلا کی ساری کی پلیٹس بنا رہا تھا ایک نظر اس کی جانب کر کے اسے دیکھا جیسے ہی پلیٹس بن گئیں تو کبیر نے ساری پلیٹس اس کے سارے کے اندر ڈالے جیسے ہی کبیر کی انگلیاں بیلا کی جسم سے ٹیچ ہوئیں تو اسے ایک الگ قسم کا احساس ہوا تھا کبیر کے لئے اس میں اپنا ہی اتسی تھی کبیر نے اپنی انگلیاں اس کے جسم سے علاہدہ نہیں کی بلکہ اس کے چہرے کو غور کر کے اس کے چہرہ دیکھنے لگا بیلا نے اپا مشکل خود کو کمپوز کی اور شرمانے کے کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو چکی تھی کبیر نے بھی اس کے رد عمل پر اپنی انگلیاں باہر نکالی دی اور ساری کا ایک پلو اس کی ایک طرف لے گیا جیسے ہی بیلا کے پوشت پر نظر پڑی تو اس کی خمدار کمر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھیں ویسے پڑی یہ ڈوری اور حقص بند کر کر کے میں کہیں ایکسپرٹ ہی نہ بن جاؤں کبیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر لے جا کر ہلکا سا چھوکر کہا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا پلو فکس کیا کبیر کی ہاتھ کی چالنے بیلا کو ایک دفعہ پھر مشکل میں ڈال دیا تھا اور اندر ہی اندر وہ کبیر کو گالیاں نکال رہی تھی اسی اچھی طرح علم تھا کہ کبیر اس کا امتحان لے رہا ہے وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جسے بیلا اپنے اندر کی اصلیت اس کے سامنے کھول دے تو آپ شوہر ہیں میرے اگر آپ کر بھی دیں گے تو کیا حرج ہے اس میں بیلا نے شرمانے کی ایکٹنگ کر کے نظریں نیچے گھڑ کر کہا اور دل میں اس کا دل چاہا کہ ایک گھونسہ اس سے جڑ دے اوہ ریلی کبیر نے اس کی بات سنی تو فوراں اس کے سامنے آ گیا یس بیلا نے مسکرا کر اسے دیکھ کر کہا کبیر نے اس کے چہرے کا بغور جائز علیہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کس لیے اتنا ظلم کیا ہے ان رسیلے ہونٹوں پر کبیر نے جیسے ہی اپنی انگلی اس کی ہونٹوں پر پھیڑ کر کہا تو بیلا نے اپنی آنکھیں فوراں مود لیں مجھے لگا آپ کو ڈاک لپسٹک پسند ہوگی بیلا نے آہستہ سے کہا کیونکہ خان کے چہرے کی تپیش سے اس کی آواز بالکل ہی بند ہو جاتی تھی لیکن آج اس نے حمد سے کام لینا تھا اوہ لیکن تمہارے خان کو تو تمہارے لپس کا نیچرل لال لال رنگ زیادہ پسند ہے کبیر نے آنکھیں سکیڑ کر اس سے کہا اوہ اچھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا آئندہ میں دھیان رکھوں گی یہ لپسٹک بلکل بھی یوز نہیں کروں گی پکا بیلا نے مسکرا کر اس سے کہا کبیر نے اس کی بات سن کر اپنے ہونٹوں کو گول کیا لیکن آج کے لئے تو اسے مٹھانا پڑے گا مجھے ہی نا کبیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا اب بیلا کو پتا تھا کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ اس کی ارادے میں اس نے اس نے بھی اس کا اتنا ہی ساتھ دینا ہے وہ بھی سوچ بھی نہ سکی تھی کہ کبیر نے اس کی ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا کبیر کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی بیٹ پر چلے گئے تھے جس پر کبیر نے نہ ہی حک لگائی تھی اور نہ ہی دوری کو باندھا تھا بیلا کو اس کے ہاتھ کی ارکت بھی محسوس ہو رہی تھی جو اس کی کمر سے ہوتے اب نیچے کو جا رہے تھے اس نے بھی کبیر کے اپر والے ہونٹ کو نشانہ بنایا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گردن کو پکڑ لیا تھوڑی یہ دیر بعد کبیر اس سے دور ہو گیا کیا ہوا بیلا کو اس سے اچانا کی اس سے الہدہ ہونے پر شک ہوا تو اس سے پوچھا ادھر آؤ ایک اہم کامت بھول گیا تھا کبیر نے اسے بیٹ پر بٹھا کر کہا بیلا کو لگا شاید اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے اس کے بلاؤس کو سیٹ نہیں کیا لیکن کبیر کو اپنے مارڈروپ سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا جیسے ہی اسے وہ چیز ملی تو اپنے ہاتھ میں دبا کر مسکرا کر اس کی جانب بڑھنے لگا